ناک مارک پہنچ نظر میں دیکھنے والے کو بہت اونچی لگتی تھی وجہ یہ تھی کہ اس پر نور چمک رہا ہوتا کپڑوں سے باہر جو بدن مارک تھا چہرہ اور ہتیلیاں نہایت روشن اور منور تھی حضرت بوری رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا آفتا سورج آپ کے چہرے میں روان تھا فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہستے دیوارے روشن ہو جاتے ہیں علازت لکھتے ہیں حضرت رضی بنت معبت رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر تُو نے دیکھتا کہتا سورج تلو ہو رہا ہے ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مار خالہ فرماتی ہیں ہم نے نور سا نکلے دیکھا ان کے موں مبارس دلائل النبوت میں عائشہ صلیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور رنگ سب سے زیادہ روشن تھا جو شخص کیاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع مبارک کو بیان کرتا چودمی رات کے چاند سے تشبیح دیتا اور کہتا کہ ہماری نظر میں آپ چاند سے زیادہ حسین ہیں آپ کا رنگ چمکدار چہرہ منور تھا چاند کی طرح چمکدار تھا نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تاریخ اور اندھیرہ گھر روشن ہو جاتا حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعا فرمائے دعا نور سنیے بر ایمان تازہ کیجئے اللہم اجعلی نوراں فی قلبي ونوراں فی قبري ونوراں من بیدی ونوراں من خلفي ونوراں عن يمینی ونوراں عن شمالی ونوراں من تحتی ونوراں فی سمعی ونوراں فی بصری ونوراں فی شاری ونوراں فی بشری ونوراں فی لحمی ونوراں فی دمی ونوراں فی عظامی اللہم اعظم لی نوراں واعطنی نوراں اس کا مطلب کیا ہے یا اللہ عز وجل میرے لئے میرے دل میں نور کر دے میری قبر میں نور کر دے میرے آگے نور کر دے میرے پیچھے نور کر دے میرے دائیں نور کر دے میرے بائیں نور کر دے میرے اوپر نور کر دے میرے نیچے نور کر دے میرے کانوں میں نور کر دے میرے آنکھوں میں نور کر دے میرے بالوں میں نور کر دے میرے چلد میں نور کر دے میرے گوشت میں نور کر دے میرے خون میں نور کر دے میری ہڈیوں میں بھی نور کر دے یا اللہ عز وجل میرے لئے بہت زیادہ نور کر دے اور مجھ کو نور عطا کر دے اور مجھ کو نور کر دے یہ تریمیزی شریف کی روایت اس نوری حدیث سے معلوم ہوا ہمارے نوری آقا مٹھے مٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا جسم نور کا ہر عزب نور آپ کے دائیں نور کے بائیں نور آپ کے آگے نور پیچھے نور اوپر نور نیچے بھی نوری نور کانوں میں نور راکھوں میں نور بالا میں نور جلد میں نور گوشت میں نور خون میں نور ہڈیوں میں بھی نور ہے آپ کا تمام جس پہ پاک یعنی سراپا نورن علی نور ہے آلہ حضرت قضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ دعائے نور مانگا کرتے تھے جو ابھی ہم نے سنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام حواس آعزہ اور بدن کو نور بناتے تھے آپ کی یہ دعا دعائیں نور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کا وقوع ہو چکا آپ کا ہر عزب آپ کے حواس نور ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے نور مجسم بنا دیا ہے آپ اور آپ کی امت اس پر اللہ تعالیٰ کا بکسرت شکر ادا ہے فرماتے ہیں کہ آپ کی نورانیت کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کا سایہ نہ ہوتا تھا کیونکہ سایہ تو کفیم چیز کا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام بسمانی ثقابتوں سے تمام بسمانی کخابتوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پاک فرما دیا آپ کو خالف نور بنا دیا آپ کا سایہ بلکل ظاہر نہ تھا تفسیر بیان ان بخاری شکر میں ہے سیدنا نور ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں ایک نام آپ کا نور بھی ہے سیدنا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ السلام سے فرمایا جبریل آپ کے عمر ٹک نہیں عرض کی معلوم نہیں ہاں اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ ستر ہزار سال کے بعد تلو ہوتا تھا میں نے بہتر ہزار مرتبہ اسے تلو ہوتے چمکتے دمکتے دے تھا سیدنا نور شاہ غیون شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جبریل عزت ربی جل جلالہ انا ذالک الكوکو اے جبریل علیہ السلام مجھے میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم بزن آخر کا شمعہ فروزا ہوا نور افضل کا جلوہ ہمارا میرے آقانی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری و من نوری خلق کل شئی سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرا نور بنوائے اور میرے ہی نور سے پھر ہر چیز کو پیدا فرمایا بزن آخر کا شمعہ فروزا ہوا بزن آخر کا شمعہ فروزا ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا ہتی نور افضل کا جلوہ ہمارا ہتی یا نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ علیہ لہنے ایک مرتبہ نوری مصطفی شاہِ عزو السما مرسلین کے پیشوا تائجارِ انبیاء خلقِ حاجت عوام مشکل کشا بے کسوں کے آسرہ حامیِ بینواء حلیمہ کے پیا آمینہ کے دل ربا رازدارِ کبریہ مظہرِ رب العلا سید و سردارِ ما مالک مختارِ ما شمفترحہ بدردجا مصطفی مجددہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں نور فضا میں عرض کیا یا رسول اللہ عز وجل و صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان ہوں اشارت فرمائے اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے کس شیئے کو پہلے فرمائے مدینہ کے تائجار منبعِ انبار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالیٰ قد خلقا قبل اشیاء نور نبیہ کا من نوری اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا ایم ایم نوری مصطفیٰ علیہ السلام پر جو نور یعنی قرآن نازل ہوا وہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی دوسروں وقت پہنچانے کی توفیق اتھا فرمایا پارچھے سورت المائدہ آیت انبر پندرہ مِنشاوزا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورِ نور وَكِتَابٌ مُبِين ترجمہ ایک نزل امام بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب بس میں آخر کا شمعہ فرضا ہوا نور اول کا جلبہ آمارا نبی نور اول کا جلبہ آمارا نبی موسیقی